کس انداز سے اور کل قسموں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں شکر کی بیسیکلی جو ہیں وہ تین قسمیں ہیں یا شکر شکر گفتاری ہے زبانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا شکر شکر قلبی ہے یا شکر شکر حقیقی یا عملی ہے شکر زبانی یا شکر لسانی یا شکر گفتاری وہ شکر ہے کہ جو ہم عام طور پر اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں بل فرض میں آپ سے کہتے ہیں جی کیسی ہیں آپ تو آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو یہ شکر شکر لسانی ہے یعنی زبانی زبانی ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے پانی پیتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اڑتے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے یہ لسانی ہے صرف زبان کے ذریعے سے زبان کے ذریعے سے جو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اس کے لیے روایت میں ہے کہ جو بہترین کلمہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ہے یعنی آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین تو گویا آپ نے اللہ کی دیوی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر کرنے کا حق ادا کر دیا ہے بہترین انداز جو ہے اس لئے کہ عربی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے ہماری اردو زبان کی نسبت عربی زبان بہت زیادہ شیری بہت زیادہ وسیع زبان ہے بہت زیادہ فسیح و بلیغ زبان ہے تو جب عربی زبان کے کسی لفظ کے اوپر الفلام آ جاتا ہے جیسے الحمدللہ ہے تو وہ عمومیت کا معنی دیتا ہے عمومیت کا مطلب ہے تمام تر شکر جو ہے وہ اللہ کا ہے اگر آپ میرا کوئی کام کرتی ہے میں آپ سے کہتی ہوں کہ شکریہ تو حقیقت میں یہ اللہ کا شکر ہے اگر میرا استاد میرا معلم مجھے تعلیم دیتا ہے اور میں کہتی ہوں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں حقیقت میں یہ اللہ کا شکر ہے میں اپنے والدین کا شکر ادا کروں حقیقت میں اللہ کا شکر ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے اوپر جو احسان کیے ہیں وہ احسان کرنے کی صلاحیت بھی اللہ ہی نے عطا کی ہے وہ قوت اور طاقت بھی پروردگار عالم نے ان کو عطا کی ہے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کسی عام انسان کا بھی شکر ادا کریں تو در حقیقت وہ اللہ کا شکر ہوتا ہے تو الحمد کا مطلب یہ ہے یعنی تمام تر شکر جو ہے وہ رب زلجلال کے لئے